جب دوسروں کی توبہ قبول کرنے کی بات آتی ہے تو ڈنڑا ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن جب اپنی توبہ کی بات آتی ہے تو تمام ہی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں یہ توبہ کی سہولت تی ایل پی مجھے نہیں دے گی یہ توبہ کی سہولت تی ایل پی آپ کو نہیں دے گی یہ توبہ کی سہولت چھوٹے موٹے یوٹیوب پر بڑے مفتیان فیس بک پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ آپ کو اور مجھے نہیں دیں گے یہ توبہ کی سہورت سوشل میڈیا کے ٹرینڈز آپ کو اور مجھے نہیں دیں یہ دیوبند کے علماء ہوں یہ بریلوی کے علماء ہوں یہ ہمارے اہل تشیعہ حضرات ہوں یہ ہمارے اہل حدیث حضرات ہوں ان سب نے یہ بات ہم سے چھپائی یہ بات انہوں نے بالکل اسی طرح آشکار نہیں ہونے دی کہ جس طرح انجینر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے تھانوی رسول اللہ چسی رسول اللہ صوفیہ کیا قائد وحدت الوجود اس طرح کی بہت ساری خرافات ہمارے سامنے واضح نہیں ہونے دی تو یہ اس پورے تضاد کو سمجھنے کے بعد فکری تضاد کو علمی تضاد کو سمجھنے کے بعد اب اس کو فقہی حیثیت میں ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ایک چور ہے اور وہ زندگی بھر چوری کرنے کو اپنا نصب الینڈ بنا کر رکھتا ہے اس کا کامی یہ ہے کہ وہ چوری کرے گا اور اس کے ذریعے پیسے کمائے گا اپنے گھر والوں تک روٹی لے کے جائے گا اور وہ یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دانست میں بھی یہ سمجھتا ہو اس نے اپنے ذہن کو اس بات پر قائل کر لیا ہو کہ چوری کرنا اگر بری بات ہے بھی اول تو ہے نہیں اس کی سوچ میں اگر تو ہے بھی تو کوئی فرق نہیں بڑھتا میں بس یہی کرتا ہوں مجھے یہی آتا ہے دنیا میں اور بھی تو ہزار لوگ دوسرے برے کام کرتے ہیں تو اگر میں نے یہ کر لیا تو اس سے کیا فرق پڑھتا ہے اور اسی کے مقابل میں اگر کوئی اور شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے اور اس نے یہ تہیہ کر رکھا ہے یہ سوچنے کے بعد سمجھنے کے بعد کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے چاہے میرے پاس کھانے کو بھی پیسے نہ ہو میں اپنے عمل میں چوری نہیں کروں گا میں چوری کا اظہار نہیں کروں گا میں چوری نہیں کروں گا بہرحال تو اگر یہ دو شخصیات کو آپ دنیا میں دیکھیں تو جو چور ہے اور جو چور نہیں ہے وہ اپنی زندگی ذہنی طور پر سکون سے گزار لیں گے جو ایک چور ہے اس نے چوری کرنے کا عملی بھی اور ذہنی بھی دونوں فیصلے کر لیا تو وہ کام کرتا رہے گا اور جو دوسرے صاحب ہیں جنہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ چوری نہیں کریں گے وہ بھی اپنی زندگی اس حوالے سے مطمئن گزار لیں گے لیکن اگر ایک شخص ہے جو چوری کرتا ہے ڈاکے ڈالتا ہے اس نے اپنا فل وقت یہی روزگار بنایا ہوا ہے لیکن وہ اپنے ذہن میں اس کو برا سمجھتا ہے وہ روز چوری کرتا ہے اور خود کو ملامت کرتا ہے کہ یار یہ اچھا کام نہیں ہے وہ روز چوری کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں تو اخلاقی لحاظ سے تو شاید یہ پہلے والے شخص ہے جو چوری کرتا ہے اور چوری کو صحیح سمجھتا ہے یہ شخص بہتر جگہ پہ کھڑا ہے لیکن یہ شخص بہت دیر تک چوری برقرار نہیں رکھ سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے عمل میں اور اس کے علم اور دانست میں تضاد ہے یعنی وہ جو کام کر رہا ہے وہ مختلف ہے اور جو اس کی عقل اسے کہہ رہی ہے جو اس کا ذہن اسے کہہ رہا ہے جو ضمیر اس کو کہہ رہا ہے وہ الگ ہے تو یاد رکھئے کہ انسان غلط میں زندگی گزار سکتا ہے صحیح میں تو انسان زندگی گزار ہی سکتا ہے انتہائی غلط میں وہشیانہ طریقے سے ظلم کرتے ہوئے انسان زندگی گزار سکتا ہے انسان جانتے ہیں کس چیز میں زندگی نہیں گزار سکتا تضاد میں مجھو تیسرا شخص ہے جو چوری کرتا بھی ہے اور چوری کو برا سمجھتا ہے جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ وہ کبھی زندگی پر چوری برقرار نہیں رکھ سکے گا یا تو اسے اپنے عمل کو تبدیل کرنا پڑے گا یا بالاخر اسے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا اور چوری کے ساتھ انگریزی میں کہتا ہے he would have to come to terms with it کیونکہ تضاد میں زندگی نہیں گزرتی یہ پوری تمہید میں نے کیوں باندھی اس کی وجہ یہ بنی کہ تارک مسعود صاحب ہمارے کراچی کے مفتی انہوں نے جب کینیڈا میں ایک تقریر فرمائی اور وہاں پر یہ فرمایا کہ رسول اللہ کیونکہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بہت بار جب وحی آتی تو وہ صحابہ سے لکھواتے کاتبین سے وحی لکھواتے اور کاتبین نے وحی کوئی زیر زبر پیش غلط کر دیتے تھے اور اسی وجہ سے کہ رسول خدا پڑھ نہیں سکتے تھے تو وہ اسی طرح قائم رہی اور قرآن میں آج بھی گرمیٹیکل غلطیاں ہیں یہ ان کا موقف تھا اس کو آپ علمی موقف کہہ سکتے ہیں لیکن پاکستان کی آج کے کانٹیکس میں آپ اسے غصفاخی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پبلکلی توبہ کی اس بات سے رجوع کیا اپنی بات کو غلط کہا اور جتنے بھی دوسرے عالم ہیں چاہے وہ دیوبند کے ہوں دوسرے مقاطبے فکر کے انہوں نے بھی اسی بات پر اکتفاہ کیا کہ انہیں کہہ دیں کہ تارک مسعود صاحب توبہ کر لیں اب اس کو آئیے ذرا ڈیکنسٹرٹ کرتے ہیں یہی عمل اگر آپ کی اور میری جانب سے ہوتا کہ میں کچھ کہہ دیتا جو سریحاں غصطاخی محسوس ہو رہی ہوتی تو مجھ سے شاید توبہ کی التجا یا ہدایت باد میں کی جاتی پہلے تو میری گردن کلم کی جاتی پہلے تو میرا کہیں جنازہ آپ کو ملتا شاید اس کو دفنالی بھی نہیں دیتا جیسے سندھ میں ہم نے دیکھا اس کے بعد کہیں بات ہوتی کیا بات کیوی تھی یا نہیں کی تھی سلوان تاثیر صاحب کا معاملہ اسی طرح کا تھا جنید حفیظ کا معاملہ اس طرح کا ہے مشال خان کا معاملہ اس طرح کا ہے تو آئیے یہ جو عمل میں اور علم میں تضاد ہے نا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہرحال ہے کیوں اس کو سمجھنے کے لیے ایک ریسنڈ انٹرویو میں نے کیا میں اس کا حوالہ آپ کو ضرور دوں گا ڈاکٹر خالد زہیر صاحب کے ساتھ وہاں ہم نے یہ ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ظاہر ایک عالم کی نظر سے کہ کیوں ہمارے علماء کی زبان دراز ہے کیوں وہ بدتمیزی کرتے ہیں کیوں وہ الزامات لگا دیتے ہیں اور جب ان پر خود بات آتی ہے تو پیچھے چھپ جاتے ہیں کہیں حق کی بات آتی ہے تو پیچھے چھپ جاتے ہیں کیوں بہرحال ان کے عمل اور علم میں تضاد ہے اس کو اور ڈیکنسٹرکٹ کرنے سے پہلے اپنی رائے پیش کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک چیز بالکل واضح ہو جائے کہ میں کہاں سے کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا فریم آف ریفرنس کیا ہے کوئی ایک سیکلر شخص کسی عالم پر یہ تنقید کر سکتا ہے یا علماء پر یہ تنقید کر سکتا ہے کہ بھئی یہ تو ہیٹ کو فروغ دیتے ہیں نفرت کو فروغ دیتے ہیں طاقت کے نشے میں چور ہیں اور ان کا ریاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہے ایک نون ریلیجسٹ نون پریکٹسنگ ایتھسٹ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی عالم تو ہوتے ہی خراب ہیں کیونکہ یہ جس مذہب کے ساتھ کھڑے ہیں اس مذہب میں مسئلہ ہے میں کہاں کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں کہ جہاں میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان بھی ایسا اپنے تین جو صرف یہ کہہ نہیں دیتا کہ میں مسلمان ہوں ایک ایسا مسلمان جس کا علمی سفر ہے کہ جس نے مذہب اسلام کو اس وجہ سے نہیں اپنایا کہ اس کے والدین مسلمان تھے یا اس نے ایک فقہ اور دوسرے فقہ میں جب تقابل کیا تو ایک کو اس لیے نہیں اپنایا کہ اس کے والد کیونکہ شیعہ تھے میرے والد شیعہ تھے تو وہ شیعہ ہو گیا یا میری والدہ سننی ہے تو وہ اہل سنت سے اس کا تعلق ہو گیا میں نے اپنے لیے ایک تیسرا فقہ مکتبہ نظر نکتہ نظر سیلیکٹ کیا پسند کیا مکتبہ فراہی تمام لوگ جو میرے سننے والے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں تو ایک شخص یہاں سے کھڑا ہو کر بات کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ ایمان کو اسلام کو مسلمان ہونے کو اپنی شعوری اور علمی دریافت سمجھتا ہے اس نے آگے بڑھ کر نہ اپنے والد کا مکتبہ فکر قبول کیا نہ اپنی والدہ کا بلکہ ایک ایسا نکتہ نظر اختیار کیا کہ جسے عمومی طور پر اتنی پذیرائی نہیں ملی نہ ملتی ہے اس لیے اور کیونکہ اسلام مذاہب کتب اس کی سوچ یہ بنتی کیسے ہے مذہب ہوتا کیا ہے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن کے پیچ و خم حدیث کی حیثیت سنت کی اتوار یہ سب کیونکہ میرے روز مرہ معمول کا حصہ ہے یہ میری علمی پیاس کی تسکین ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں بار بار جب بھی اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں اگر اسلام کا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے یا علماء کا تو میں مذہب میں اور مذہبی فکر میں ایک تمیز کرتا ہوں یہ شاید وہ شخص نہ کر سکے کہ جس کا اوڑنا بچھونا یہ نہ ہو میں حدیث اور سنت میں تمیز کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جو قرآن کی اخلاقیات ہیں جو میں نے قرآن سے ہی سیکھی انہیں اپنے اوپر منو ان اپلائے کروں یا شاید وہ کوئی شخص نہ کر سکے جس کا قرآن سے خدا سے اپنے ایمان سے زندہ تعلق نہ ہو یہ بتانا ضروری کیوں تھا یہ پوری تمہید بہرحال دوسرے حصے میں میں نے اس لیے باندھی کہ جب میں بات کروں گا یا جب میں اپنی رائے پیش کروں گا تو میں اپنے اوپر یہ حرام سمجھتا ہوں میں اپنے اوپر یہ لانت کا توق سمجھوں گا میں اس دن سے پہلے دعا کروں گا کہ خدا مجھے موت دے دے کہ میں کسی کی نیت کی تشخیص کروں اس کا مطلب کیا وہ یہ کہ جو تضاد کی ہم نے شروع میں بات کی سب سے پہلے جو علماء کے عمل اور علم میں نظر آتا ہے اگر تو میں اس پر یہ تنقید کروں کہ وہ جانتے بوچتے یہ کرتے ہیں کہ ان کا علم تو ایک چیز کہہ رہا ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن جب اپنے عمل پر بات آتی ہے تو وہ عمل کچھ اور کرتے ہیں جب اپنی جان بچانے کی بات آتی ہے تو وہ جان بچانے کے لئے کچھ اور بات کر لیتے ہیں جب دوسروں کی توبہ قبول کرنے کی بات آتی ہے تو ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن جب اپنی توبہ کی بات آتی ہے تو تمام ہی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں اگر میں اس پہ اس معاملے پہ کسی بھی شخص کی نیت کی تشخیص کروں کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے وہ منافقت کرتا ہے تو میں تف سمجھوں گا خود پر اور یہ معاملہ تو میں نے تب بھی نہیں کیا انسان کا ٹیسٹ تو مشکل اوقات میں ہوتا ہے نا یہ معاملہ تو میں نے تب بھی نہیں کیا جب کیسر احمد راجہ صاحب اور آمر حد کی جانب سے یا ایمان یونین کی جانب سے مجھ پر اٹیک کیا گیا مجھ پر جھوٹے الزام لگائے گئے میری نیت کی تشخیص کی گئی گو کے بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی لیکن یہ کام تو میں نے انہیں جواب دیتے بھی نہیں کیا کہ میں ان کی نیت کی تشخیص کروں تو آج اگر اس پوری تمہید سے پوری بات سے آپ کوئی ایک چیز سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جب کوئی عمل غلط ہونا چاہے وہ کوئی بھی کرے اسے اکلی بنیاد پر اسے علمی بنیاد پر دیکھئے اس پہ تنقید کیجئے اس غلط عمل کو واضح کیجئے لیکن کبھی بھی اس شخص کی نیت کی تشخیص مت کیجئے کبھی بھی یہ نہ کہیے کہ وہ منافقت کر رہا ہے یا وہ پاور ڈائنیمکس کو اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے یہ کہنے کی جرت صرف تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب دوسرے شخص نے اس کا اقرار کیا ہو یا آپ کے پاس کوئی اتنی مصدقہ اطلاع ہو کہ آپ اس کو عدالت کی سطح پر کھڑے ہو کر پروف کر سکتے ہیں تو واپس ان تمام باتوں کے جمگٹے میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں وہ یہ کہ تارک مسعود صاحب سے زبان درازی ہو گئی بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی تارک مسعود صاحب کی ہی بات کرتے ہوئے یہ بات ریکارڈ پر رہنی چاہیے اور یہ حقیقت کا تقاضہ ہے سچائی کا تقاضہ ہے کہ ابھی کیونکہ اگر ان کے معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں اگر وہ ابھی گرے ہوئے ہیں تو ان کے مطالق بھی حق ہی بیان کیا جائے یہ بالکل سچی بات ہے کہ تارک مسعود صاحب نے ہمیشہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا انہوں نے ہمیشہ اس واقعے کو جتنا پاکستان کے ڈائنیمکس میں رہتے ہوئے ایک مفتی کنڈیم کر سکتا ہے انہوں نے کنڈیم کیا انہوں نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کی ساکھ حصے خراب ہوتی ہے تو یہ معاملہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے اس کو پروپگیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے حال بتاؤں کہ ایک بہت پرانی آڈیو ٹویٹر پر چل رہی ہے اس آڈیو کی تردید یا معاف کیجئے اس آڈیو سے رجوع اور اس کے اوپر اپنے موقف کی غلطی کو وہ خود تسلیم کر چکے ہیں ویڈیو میں آ کر تو ایک شخص جب اپنے ہی موقف سے رجوع کر چکا ہو تو دوبارہ اس کو وہ چیز یاد نہیں دلائی جاتی اگر ایک گناہ کر کے آپ نے بھی توبہ کر لی تو آپ کو بھی وہ چیز بار بار یا اس کا تانہ بار بار نہیں دیا جائے گا اب اگر یہ سیچویشن ہے تو علماء کے روئیوں میں یہ تضاد کیوں ہے تضاد کیا کہ اگر جب سلمان تاثیر صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ کالا قانون ہے اور وہ خاص طور پر کہتے ہیں کہ 295C جو پاکستان کا توہین رسالت کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے یہ غلط کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے اس میں اگر کیونکہ وہ فقہی معاملات کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے تھے مذہبی معاملات کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے اس فیصلے یا معاف کیجئے اس قانون کی بنیاد سے تنقید نہیں کہ یہ قانون ہی غلط ہے جو اسلام میں ہے جو میری رائے ہے اور میں بارہہ اسے پیش کر چکا لیکن انہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ بات کی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ممتاز قادری ایک قاتل نے یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے غستاخی کر دی اپنے تہیں اور انہیں شہید کر دیا اس میں ظاہر ہے ان لوگوں کو ان علماء کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جنہوں نے ان کے خلاف فتوے دیئے ان کے قتل کے اوپر ان کے سر کے اوپر انعامات رکھے اور جمعہ کے خطبوں میں ممتاز قادری جیسے کئی لوگوں کو مجبور کیا ذہنی طور پر کہ وہ یہ عمل کر گزریں اور جب ہم تضاد کی بات کریں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم آسیا بی بی کی بات نہ کریں آسیا بی بی صاحبہ جو ایک کرسچن ہے جن پر الزام لگا کہ انہوں نے بلاسویمی کی اور سیشن کورٹ ہائی کورٹ تک ان کے معاملے میں ان کے خلاف فیصلے آتے رہے کیونکہ ہماری ریاست میں ہمارے لوگوں میں ہمارے وکلہ میں شاید ہمارے سسٹم میں اتنی سکت ہی نہیں تھی اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ انہیں وہ ریلیف دے سکیں جو ان کا بنتا تھا کیونکہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا بعد دودھ کی دودھ پانی کی پانی ہو گئی کہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا ایک خطے کا ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا تنازہ تھا ذاتی دشمنی میں ان پر الزام لگا دیا تھا اسی طرح مشال خان تھا اسی طرح جنیر حفیظ صاحب تھے تو آپ اس تضاد کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر میرے جیسا شخص جس کی داڑھی نہیں ہے میرے جیسا شخص جو شاید عوام میں لبرل مشہور ہے میرے جیسا شخص جو عوام میں سیکلر مشہور ہے یا میرے جیسا شخص جو عالم نہیں سمجھا جاتا میرے جیسا شخص جس کے اوپر وہ مذہبی ٹھپتا نہیں لگا ہوا آپ جیسا شخص میرے جیسا شخص ہم عام عوام پاکستانیوں جیسا شخص کہ جو مذہب کو اپنے سلیوز پر کیری نہیں کرتا اگر اس سے یہ بات ہو جائے اگر اس سے یہ معاملہ ہو جائے تو ہماری تو پہلے اس گردن کاٹی جائے گی اس کے بعد بات ہوگی تو کیوں مفتی صاحب کو صرف توبہ کی بنیاد پر چھوڑ دیا جائے یہ پاور ڈائنائمکس ہے یہ کیوں ہے یہ تضاد کیوں ہے کیوں ٹی ایل پی کی جانب سے کہ جو مارتے پہلے ہیں بات بات میں کرتے ہیں ان کے بڑے لوگوں کی بھی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ مسعود نے غلطی کر دی ہے اور جو وہ بھلا کی بتمیزی کر رہے ہیں ظاہرے اس پر تو کیا ہی بات کی جائے کیونکہ مکاتب فکر کا فرق ہے تو انہیں موقع ملا ہے وہ چھکے چھوکے ماریں گے لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے غستاخی کی ہے اسے توبہ کرنی چاہیے یہ توبہ کی سہولت تی ایل پی مجھے نہیں دے گی یہ توبہ کی سہولت تی ایل پی آپ کو نہیں دے گی یہ توبہ کی سہولت یہ جو چھوٹے موٹے یوٹیوب پر بڑے مفتیان فیس بک پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ آپ کو اور مجھے نہیں دیں گے یہ توبہ کی سہولت سوشل میڈیا کے ٹرینڈز آپ کو اور مجھے نہیں دیں گے تو ہماری پاور ڈائنیمکس عمومی طور پر اس طرح کی ہو جاتی ہے میں قدعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹی ایل پی کا کوئی شخص یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ بھئی کیونکہ کل کو ہم پر یہ معاملہ آئے گا تو آج تاریخ مسعود کو بچا لیتا ہے لیکن عمومی طور پر آپ خود جب نفسیاتی برطری میں مقتلا ہوتے ہیں جب مذہبی علماء یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مذہب کے کھیکے دار وہ ہیں مذہب کو انٹرپریٹ کرنے کا حق ہی صرف ان کا ہے مذہب وہی ہے کہ جسے وہ سمجھے ہیں یا ان کے اجداد سمجھے ہیں یا ان کی کتب میں لکھ دیا گیا ہے کیونکہ تب ہی تو وہ تقلید کرتے ہیں نا تب ہی تو وہ منو ان نکتے تک کی چیز کو مانتے ہیں کیونکہ وہ اس کو اپنے تہیں اپنا نسبل این سمجھتے ہیں اپنی حقیقت کی دریافت اسی کو سمجھتے ہیں اس لیے ان کے ذہن میں کمپارٹمنٹز بن جاتے ہیں کہ کیونکہ اب ہم ٹھیکے دار ہیں تو ہم غیر شعوری طور پر شاید نہ جانتے ہوئے بھی غیر شعوری طور پر وہ فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے متعلق کہ یہ کیونکہ میرے جیسا دکھتا ہے تو یہ کہیں انکانشس مائن میں اپر کلاس ہے تو اس کو توبہ کی سہولت ہے آپ کو اور مجھے نہیں ہے یہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے نا کہ علماء جانبوج کر ایسا کرتے ہیں ہماری ہر جانب سے یہ ہوتی بھی اس لیے ہے اس لیے میں ٹویٹر پر جاتا ہی نہیں نہ وہاں پر کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ چند الفاظ میں آپ کیا ہی بیان کر لیں گے دو تین چار منٹ کی ویڈیو میں آپ کیا ہی پورا کانٹیکس دے کر حقیقت کی اور افسانے کی بات کو الگ الگ کر سکیں گے تو عمومی طور پر یہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کیونکہ مذہب کبھی ہمارے علم کی حیثیت اس میں اختیار نہیں کی ہم نے کبھی مذہب کو علم کی حیثیت سے پڑھا ہی نہیں ہم نے کبھی مذہب کو جیسا کہ وہ ہے اپنے معاخص سے قرآن و سنت سے پڑھا ہی نہیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میاں ابباس کیا بات کر رہے ہو یہ اتنے بڑے عالم جو آٹھ آٹھ سال نونو سال اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں انہوں نے مذہب کس طرح نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے اس طرح مذہب نہیں پڑھا ہوتا کہ اگر آپ درس نظامی کی پوری بات کو دیکھئے یا اس پورے کریکیولم کو دیکھئے جس سے وہ گزرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علماء کی بنائی ہوئی روایات کو ہی پڑھتے ہیں وہ اپنے مکتب فکر کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے نقوش کے اندر ہی قرآن کو رکھ کر دیکھتے ہیں سنت اور حدیث ان کے علماء نے کیا بیان کر دی کیا ان کا کریکیولم انہیں بتاتا ہے وہ وہی بیان کرتے ہیں اس لیے وہ اب عمل کی حیثیت یا علم کی حیثیت نہیں رکھتا اس لیے اب وہ منفیکچرنگ فیکٹری کی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں سے ایک طرف سے بڑا کپڑا کٹا گیا ہے یا لگایا گیا ہے اور چھوڑے چھوڑے کپڑے اسی کی طرح بنتے جا رہے ہیں تو اس کو آپ انویشن نہیں کہیں گے اس کو آپ ریپٹیشن کہیں گے اس لیے ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے عالم میں آپ کوئی انویٹیو بات نہیں دیکھتے آپ دین میں غور کرنے کی نئی صلاحیت نہیں دیکھتے آپ ایک ہی بات کو دیکھتے ہیں جو بار بار اپنے تہیں آتی جاتی ہے اس لیے کیونکہ ہم نے مذہب کو شعوری طور پر اپنے علم کا حصہ ہی نہیں بنایا اس لیے ہمارے علم میں اور عمل میں یہ تضاد ہے اور یہ تضاد کھل کر تب سامنے آتا ہے یا معاشرہ تب سامنے لاتا ہے کہ جب آپ کا علم ایک دوسری جانب کھڑا ہو کہ جب دوسرا کوئی بات کر دے تو آپ کفر کے فتوے دے دیں آپ غستاخی کے فتوے دے دیں آپ بڑی جرت سے قتل کے فتوے دے دیں اور آپ کے علم میں یا آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ کبھی میرے ساتھ ہوا تو پھر میں کیا کروں گا یا دوسرے کے ساتھ ہوا تو پھر میں کیا کروں گا اور پھر آپ کے عمل میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بات کبھی ذہن سے گزری ہی نہیں ہوتی کبھی حالات نے وہ سوال پیدا ہی نہیں کیا ہوتا کبھی بند مدرسے کی نشستوں میں آپ نے یہ سوال اٹھایا ہی نہیں ہوتا نہ جواب دیا ہوتا ہے لیکن معاشرے کی زمانے کی وقت کی خوبصورتی ہے یہ تضاد بالکل کھول کر آپ کے سامنے برہنہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد بھی کیونکہ اپنے تہیں علماء یا میں یا آپ یا مسلمان یا مذہبی لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ حق ہمارے پاس ہے تو وہ بھی اس تضاد پر غور نہیں کرتے اس تضاد کو کہیں نہ کہیں ٹون ڈاؤن کر کے میلو ڈاؤن کر کے اپنے دل کے اندر رکھ کر اسے بھلا دیتے ہیں اور اپنے عمل کو ہی آگے بڑھا دے رہتے ہیں کیونکہ معاشرہ اس کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ محول اس کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اسی علم کی بنیاد پر دوسرا بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہمارا جو اچھا لٹریچر لکھا گیا میں مذہب علم کی بات کر رہا ہوں جو شروع میں علم کی حیثیت اختیار کر گیا چاہے وہ ہمارے مکاتب فکر ہو چاہے وہ ہمارے محدیسین کا معاملہ ہو وہ تب ہوا کہ جب اسلام پاور میں تھا کہ جب اسلام کو مسلمانوں کو حکومت حاصل تھی حکومت کا بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کی تہذیب زبردست ہوتی ہے اس طرح کا جبر یا مائنورٹی والا ظلم یا دوبارہ ویل کو انویٹ کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ آپ اوپر سے بیٹھ کر برطری کی نفسیات اور حالات سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے تضادات خاطر میں ہی نہیں آتے یہ بات ہی نہیں ہوتی کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے جس طرح ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ جزیاں کس طرح لینا ہے ہمارے علماء نے لکھا ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ ریاست کو زکاة کس طرح بینی ہے لیکن جب سب کچھ ہم سے چلا گیا وہ اسپین کی حکومت ہو وہ مسلمانوں کی خلافت ہو اس کے بعد ملوکیت ہو یا آخر میں ٹرکی سلطنت ہو جب وہ سب چلا گیا تو مسلمانوں کو اپنی فقہ میں یہ سمجھ ہی نہیں آیا یا اپنے علم میں یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ تو ہماری میراز تھی ہمیں تو ملنا ہی یہ تھا پھر وہ اسلامی فقر کی غلطی اپنی جگہ کہ مسلمانی حکومت کریں گے اسلامی فقر پر ہم نے بہت بار بات کیا پھر مسلمانوں کو ہمارے علماء کو ہمارے علم کو کبھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ نیچے رہ کر کیسے گام کرتے ہیں اور پھر وہ تضادات اتنے کھولے کیونکہ مشکل میں تو تضادات دکھنے شروع ہو جاتے ہیں بلکل اس طرح کہ اگر آپ کے دن اچھے چل رہے ہیں وہ آپ کی جوب میں فار ایکزمپل تو آپ کا لیٹ آنا بھی معاف ہو جاتا ہے آپ کی ڈیڈ لائنگز نس کرنا بھی معاف ہو جاتا ہے وہیں اگر آپ پر برا وقت آیا ہو تو آپ لیٹ نہیں بھی آتے تو آفس پر ٹائم پر چلے جانے پر مشکل میں آ جاتے ہیں کہ لیٹ کیوں نہیں بیٹھے وہیں پر اگر سکھ بھی ہیں بیمار بھی ہیں تو اپنی حق کی چھٹی مانگنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار ابھی تو کل تو بیمار ہوئے تھے اب کہے کی چھٹی یا تمہیں تو روز یہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو حالات آپ کے ذہن میں وہ سوال پیدا کر دیتے ہیں وقت وہ سوال کیونکہ اسے سوچا ہی نہیں ہمارے علماء کیونکہ ابھی بھی زبردست ہیں پاکستان میں تو انہوں نے ان تضادات میں رہنا سیکھ لیا اس لیے میں نے کہا کہ میں ان کی نیت کی تشخیص نہیں کروں گا میں بہت تحمل سے آج بیٹھا ہوں یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ مسئلہ اصل میں علم کا ہے مسئلہ اصل میں فکر کا ہے میں نے اسی ویڈیو میں بہت بار فکر کی بات کر دی ذرا اس کو دہراتا چلوں کیونکہ اب میں یہ سیاستدانوں سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنی بات کو بار بار دورانا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات بالکل نشی ہو جائے وہ یہ کہ فکر کیا ہوتی ہے فکر یہ ہوتی ہے یا اگر مذہب کیا ہوتا ہے مذہب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے قرآن میں کیا کہا رسول خدا نے اپنی ذات سے کیا صادر کیا ان کے عمل سے ان کے الفاظ سے اب خدا کے کلام کو سمجھا کس طرح گیا ایک آیت سے کیا فکر بنائی گئی اس کے ذریعے کیا نتیجہ آخذ کیا گیا اس کے نتیجے کیا برج کھڑے کیے گئے رسول خدا کی سنت کو کہاں رکھ کر پلیس کیا گیا کس حدیث سے کیا نتیجہ نکالا گیا اس تمام کو فکر کہتے ہیں اس لیے آپ اسلام میں بھی الگ الگ افکار دیکھتے ہیں کوئی صوفیانہ ہے کوئی تقلید کو ماننے والا ہے کوئی تقلید سے نفرت کرنے والا ہے کوئی ہنفی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی شافعی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی شیعہ ہے آپ دیکھئے ایک ہی مذہب کہ افکار اتنے مختلف ہیں کیونکہ یہ ذہنی فکر کی نشو نمہ کے بعد علم کی نشو نمہ کے بعد آپ کے سامنے آتے ہیں کہ دیکھئے یہ افکار ہیں جو اپنی بنیاد سے ہی سمجھے گئے ہیں تو مذہب میں غلطی ہے یا نہیں یا مذہب صحیح ہے یا نہیں یہ کہنا بہرحال مشکل ہی ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ فکر کی غلطی یا فکر کی اچھائی کو بیان کرتا ہوں میں اور اسی کو بیان کرنا بھی چاہیے میرے نزدیک تو جب ہم نے فکر کو سمجھ لیا تو اسلامی فکر میں یہ غلطی ہوئی ہے اور میں نے بار بار یہ کہا ہمیشہ کہوں گا یہ اسلامی فکر کو سمجھنے میں یہ غلطی ہو گئی ہم سے کہ وہ کفر ہو یعنی مذہب کا انکار کرنا وہ ارتداد ہو یا مذہب کو چھوڑ دینا یا غستاخی ہو مذہب کے خلاف کوئی بات کرنا یا اس کی شخصیات کے خلاف کوئی بات کرنا جب بھی ایسا کوئی عمل ہوگا تو اس کی سزا دنیا میں دی جائے گی اور کیونکہ دنیا میں دی جائے گی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست دے گی یا آپ دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریاست نہیں دے رہی کسی وجہ سے تو آپ دے سکتے ہیں ہمارے پورے مذہبی فکر میں اور بیانیے میں اور باتوں میں ان تمام چیزوں کا جو جواب ہے وہ منفی نہیں ہے مضبط ہے کہ ہاں ان چیزوں کی سزا ہم دے سکتے ہیں ہاں ریاست سزا دے گی یا انسان سزا دے گا اور اگر ریاست نہیں دے گی تو انسان دے گا تو یہ اس پورے تضاد کو سمجھنے کے بعد فکری تضاد کو علمی تضاد کو سمجھنے کے بعد اب اس کو فکحی حیثیت میں ڈیکنسٹرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح کہ دیکھئے جو فکح جو غلط فکر میرے نزدیک بن گئی لیکن اب وہی رائج ہے اس کا معاملہ یہ ہے اور انسان کو سچائی کی بات کرنی چاہیے وہ یہ کہ فکح دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے یا دو اپینینز میں یہ بات ڈیوائیڈڈ ہے کہ اگر کوئی مذہب کو چھوڑ دے یا غستاخی کر دے تو اسے توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں ہنفی مذہب یہ کہتا ہے کہ اسے موقع ملے گا اور وہی رائج ہے تو اسی کی بات کرتے ہیں اور چند علماء کہتے ہیں اور جو تاریخ مسود صاحب کی اپنی بھی پہلی آڈیو تھی کہ نہیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا توبہ کا موقع نہیں ملنا چاہیے آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو لگتا ہے ریاست یہ بات نہیں مانے گی آپ مار دیجئے توبہ کا موقع تو ملی نہیں سکتا زبان سے بات نکل گئی گویا ترکش سے تیر نکل گیا زبان سے بات نکل گئی گویا پتھر پر لکیر ہو گئی تو اب توبہ کا تو موقع نہیں ملے گا تو فقہ اس پر حقیقی بات ہے کہ ڈیوائیڈ ہے اور فقہ ہنفی تو پرائمیریلی یہ سمجھتی ہے کہ توبہ کا موقع ملے گا اور کیونکہ جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ جب معاملے زبردست ہوتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اب توبہ وہ بہ نہیں دیکھتے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی بات کر دی تو ہماری شناخت کو کیسے اس نے مشکل میں ڈال دیا ہمارے اوپر کیسے بات کر دی ہمارا جو دارہ اختیار ہے اس میں کوئی داخل کیسے ہو گیا تو توبہ وہ بہ کچھ نہیں ہوتی تب ہی جب مجھ جیسا کوئی غریب یہ بات کرتا ہے تو وہاں ان کے علم کا ان کے عمل کا ان کی برطری کا پارا چڑ جاتا ہے ان کا جنون جوش مارتا ہے کہ نہیں اس نے غلط کہہ دیا تو اب تو توبہ کا معاملہ نہیں ہے اور یہ دیوبند کے علماء ہوں یہ بریلوی کے علماء ہوں یہ ہمارے اہل تشیعہ حضرات ہوں یہ ہمارے اہل حدیث حضرات ہوں ان سب نے یہ بات ہم سے چھپائی کستنگ چھپائی میں شاید نہ کہتا ہوں لیکن علم کی غلطی کی وجہ سے چھپائی جو میں نے اب تک پوری اتنی بات کی آپ کے سامنے یہ بات انہوں نے بلکل اسی طرح آشکار نہیں ہونے دی جس طرح انجینر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے تھانوی رسول اللہ چسی رسول اللہ صوفیہ کیا قائد وحدت الوجود اس طرح کی بہت ساری خرافات ہمارے سامنے واضح نہیں ہونے لی کیونکہ وہ مذہب کو ایک سرکل میں رکھا نا کہ برطر ہیں برطری کی نفسیات ہے ہمارا ہے ہم ٹھیکے دار ہیں ہم آگے لے کے جائیں گے تم کیسے ہماری فکر میں داخل ہو سکتے ہو تو یہ تضاد بلاخرہ کو یہاں لاکے کھڑا کر دیتا ہے کہ معاشرہ پھر آپ سے پوچھتا ہے اور یہ سوال میں بھی آپ سے کروں گا کہ بحث اپنی جگہ علم اپنی جگہ تعویل اپنی جگہ چھپانا بتانا اپنی جگہ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں کیا سلمان تاثیر صاحب کیا آسیہ بی بی صاحبہ کیا جنید حفیظ کیا مشال خان اس طرح کے بارہا بے تہاشا لوگ کیا ہم کسی چھوٹے خدا کے ماننے والے ہیں کیا ہم کسی دھتکارے ہوئے خدا کے ماننے والے ہیں کیا ہم کسی پامال مذہب کے ماننے والے ہیں کیا ہم کسی قاضب نبی کے ماننے والے ہیں آر وی چلڈرن آف لیسر گوڈ اگر نہیں تو کیوں یہ عمل میں عمل میں منافقت میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ان کے عمل میں منافقت ان سب کو منافقت نہیں کہہ رہا ہے اس کا حق میرے پاس نہیں ہے تو پھر کیوں یہ عمل میں منافقت کہ جب توبہ کا معاملہ آئے تو آپ کی تو قبول ہو جائے اور توبہ کا معاملہ آئے تو ٹیل پی کی جانب سے دیوبند کو یہ کہہ دیا جائے کہ توبہ کر لو اور کیوں آپ کے سامنے اگر کوئی شخص پلا بڑا اور وہ مذہبت سوال اٹھائے تو اس پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ نہیں اگر تم نے کچھ کہہ دیا اور جس کو ہم نے سمجھا کہ غستاخی ہے تو ہم سزا دیں گے کیوں فقہ کی اپنے ہی فقہ کی یہ بات کہ توبہ کی جا سکتی ہے اور توبہ کو پیش کیا جائے اور قبول کر لیا جائے تو آپ قبول کریں گے کیوں یہ بات چھپائی گئی کیوں یہ بات ہماری آنکھوں سے اجل رکھی گئی کیوں اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیا آپ نے کیوں آپ نے ہماری ریاست کو نہیں بتایا کہ ٹو نینٹی فائیو سی ظلم پر مبنی ہے میں تو ابھی اپنی بات کو پسے پشت رکھ رہا ہوں کہ میں اس قانون کو ہی جو مذہبی فکر کا قانون ہے اسے غلط سمجھتا ہوں میں تو آپ کے ہی ذاویہ نظر آپ کے ہی لینڈ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ تضاد کیوں یہ عمل کی منافقت کیوں یہ اپنے لئے کچھ اور اور میرے لئے کچھ اور کیوں کیوں یہ ضروری ہے کہ جب آپ کی اپنی گردن پر بات آئے گی تو پھر توبہ کے راستے نکالے جائیں گے کیوں یہ ضروری ہے کہ مفتی طارق مسوط صاحب کی سچویشن میں اگر آپ تنقید بھی کریں ایسے کسی معاملے پر تو آپ فکری تنقید نہ کریں آپ عمل کی تنقید کریں کہ مارو نہیں ہے ہمارا نام خراب ہوتا ہے ریاست ہے ریاست ڈیل کرے گی تب بھی کیوں حقیقت نہیں بتائی کہ توبہ کا دروازہ ہے تب بھی حقیقت کیوں نہیں بتائی کہ قانون میں سخم ہے کیوں میرے لوگ مر رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں یہاں میں ایک اور چیز کو ایڈرس کروں وہ بس بات کو ختم کرتے ہوئے کہ آپ دیکھئے نا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے پاکستان میں اس طرح کی بات کرنا کتنا مشکل ہے پاکستان میں جن لوگوں کے میں نے نام لیے سلمان تاسیر آسیہ بیبی جنید حفیظ مشال خان تمام ان کا نام لے کے آپ بھی کہہ دینا تو کم از کم آپ کو مار دیا جائے گا اس کے بعد کوئی بات ہوگی کہ عباس صاحب کیا کہہ رہے تھے تو مجھے تو کوئی انسینٹیو نہیں ہے یہ سب باتیں کرنے کا مجھے تو کوئی انسینٹیو نہیں ہے یہ کہنے کا کہ احمدی مسلمان ہے جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں اور حالی میں کہا بھی مجھے تو کوئی انسینٹیو یہ نہیں ہے کہنے کا کہ مذہبی فکر میں غلطی ہے مجھے تو کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے یہ سب کہنے کا الٹا میری جان کو خطرہ ہے الٹا میری مال کو خطرہ ہے الٹا میری عزت کو خطرہ ہے الٹا میرے میرے خانوادے کو خطرہ ہے تو انسینٹیو تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کبھی اگر موقع ملے کبھی کبھی کہیں دل و دماغ پر دستک ہو تو سوچئے گا کہ میرے جیسے لوگ اگر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے تہیر قائمبل قسط رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قرآن کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں کہ ہمشہ سچائی کی بات کرنی ہے اپنی جان کو بھی خطرہ ہونا تو سچ کہنا ہے اپنا سب سے بڑا نقصان ہو جائے تب بھی سچ کہنا ہے اپنا سایہ ساتھ چھوڑ جائے نا لیکن جس چیز کو علم مان لے جس چیز کی دل گواہی دے جس چیز پر ذہن مطمئن ہو جائے اپنے سائے کو ہٹا دینا ہے اور اپنے سائے کے بغیر تنہائی میں کھڑا ہونا ہے تو کبھی سوچئے کہ ہمیں مار تو دیں گے کتنے ہی مار دیا کتنے ہی اور مر جائیں گے لیکن یہ تضاد ہمیشہ آپ کو مو چڑھاتا رہے گا اور جیسے میں نے بلکل شروع میں کہا اپنی باپ کو ختم کرتے ہوئے آپ غلطی میں زندہ رہ سکتے ہیں آپ اچھائی میں اور سچائی میں اور اچھے محول میں زندہ رہ سکتے ہیں آپ تضاد میں زندہ نہیں رہ سکتے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک ایک کر کے آپ کے اپنے کسر بنائے ہوئے مذہبی فکر کے تضادات کے عمل کی منافقت کے ٹوٹتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں نا اسی کی وجہ سے آپ لوگوں میں اب تیش بھی بہت ہیں اسی کی وجہ سے آپ لوگوں میں رد عمل کی نفسیات بھی ہے تو اس کبھی خلوت میں موقع ملے تو سوچئے گا کہ اس تضاد میں کب تک آپ اپنے خدا کو برطر اور ہمارے خدا کو کمتر رکھیں گے اب اس تضاد میں کب تک اپنے عمل میں ہر تعویل تلاش کریں گے اور ہمارے عمل کی سوچ پر بھی حکم لگائیں گے کب تک آپ ہمارے خدا کو کمتر رکھیں گے